بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں کون کون سے طریقے یا میتھرڈز ہم اپنا کر اپنے آپ کو ریلیکس ایزی منٹلی ہیلتھ جو ہے ہم اپنی جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں ان چیزوں کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے اور ڈسکس کرنے سے پہلے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور میرے ہر ویڈیو کو اول تا آخر ملاحظہ فرمائیں میرے بینوں اور میرے بھائیوں سب سے پہلے صحت کے لیے بہتر چیز جو ہوتی ہے وہ خانہ ہوتا ہے اور جو خانہ ہے اس خانے کی سیلیکشن جو ہے وہ اچھی طرح آپ کریں زیادہ میٹ جو ہے گوشت وغیرہ زیادہ خانے سے آپ گریس کریں کیونکہ گوشت میں جو ہے پروٹین اور فیٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور جو گوشت ہے وہ آپ کو موٹا بنا سکتا ہے تو اس وجہ سے چتنا بھی ہو سکے کہ میٹ کھانے سے گوشت کھانے سے گریس کریں اور کم سے کم گوشت کھایا کریں اور زیادہ جو ہیں وہ سبزیاں کھائیں ویڈیٹابلز وغیرہ کھائیں آپ کیونکہ ویڈیٹابلز کے خانے کو اپنے روز مرہ کے معمولات میں شامل کریں اور ویڈیٹابلز کے بھی دو اقسام ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے ویڈیٹابل جو نان اسٹارچی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے جو اسٹارچی ہوتی ہے تو آپ ویڈیٹابل بھی وہ استعمال کریں جو ویڈیٹابل ہو اسٹارچی ویڈیٹابل نہ ہو نان اسٹارچی ویڈیٹابل ہو اسٹارچی اس ویڈیٹابل کو کہا چاہتا ہے جس ویڈیٹابل میں کیلریز زیادہ ہوں جس ویڈیٹابل میں کاربو ہائیڈریٹز زیادہ ہوں جیسا کہ پوٹیٹوز وغیرہ یا اسی طرح کی جو سبزیاں ہوتی ہیں ان میں کاربو ہائیڈریٹز زیادہ کوئینٹیٹی میں ہوتا ہے اور جس جس ویڈیٹابل کے اندر کاربو ہائیڈریٹز زیادہ ہوتا ہے تو وہ ویجیٹابل جو ہے وہ موٹا پہ بڑھنے کا سبب ہوتا ہے وہ آپ کی صحت کے لئے مذہر ہوتا ہے اس وجہ سے جو ہے آپ کی صحت جو ہے ڈیمیج ہو سکتی ہے آپ کی صحت کو کافی نقصانات پیدا ہو سکتے ہیں تو ویجیٹابل آپ جو بھی کھائیں وہ نان سٹارچی ویجیٹابل ہو یعنی وہ ویجیٹابلز آپ کو روزمرہ کے حساب سے استعمال کرنی چاہیے جو ڈارک گرین لیفی ویجیٹابلز ہوتی ہیں جو پتوں والی ویجیٹابلز ہوتی ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں پتوں میں کون کون سی چیز آ جاتی ہے وہ جو گرین اور ڈارک لیفی ویجیٹابلز جو ہوتی ہیں ان کا زیادہ استعمال کریں کیونکہ ان ویجیٹابلز میں صرف اور صرف فائبرز ہوتے ہیں اور فائبرز ہونے کی وجہ سے وہ بھوک تو ختم کر سکتی ہیں ویجیٹابلز لیکن ان ویجیٹابلز کی وجہ سے جو ہے کیلریز جو ہیں زیادہ نہیں ہوتی فیٹ زیادہ نہیں ملتی جسم کو پروٹین زیادہ نہیں ملتی تو اس وجہ سے جو ہے اوبیسٹی پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اوبیسٹی جو ہے ہر بیماری کی ماں ہے جب تک آپ اوبیسٹی کو کنٹرول نہیں کریں گے آپ سلم نہیں ہوں گے آپ کا جو بیلٹ ہے وہ نارمل نہیں ہوگا آپ کا فیٹ جو ہے وہ نارمل نہیں ہوگا تب تک آپ ہیلدی نہیں رہے سکتے اور آپ کسی بھی بیماری سے بچ نہیں سکیں گے نمبر ون یہ چیز نمبر ٹو ہے کہ اپنی پلیٹ کو جو ہے وہ فل جو ہیں وہ جو ہیں وہ کسی بھی سالن وغیرہ سے نہ بھریں یا نان اسٹارچی جو بھی ویجیٹابلز ہیں وہ فل پلیٹ سے پلیٹ کو فل نہ بھریں یعنی آدھی پلیٹ آپ کی خالی ہو آدھی آپ بھریں یعنی کہ یہ آپ میں عادت ہو کوئی بھی باول وغیرہ ہو یا پلیٹ ہو وہ فل نہ ہو اور کھانے کے وقت آپ چھوٹی پلیٹ لے لیں چھوٹی پلیٹ لے لیں یا چھوٹا باول لیں کیونکہ بڑی پلیٹ لینے کی وجہ سے آپ باول سے جو سالن وغیرہ لیں گے پلیٹ کے اندر وہ زیادہ لیں گے اور جب وہ زیادہ لیں گے تو آپ کے ذہن کے اندر یہ کانسپٹ ہوگا کہ جو میں بچا ہوں گا وہ ضائع ہو جائے گا اسی وجہ سے یہ سارے کا سارا مجھے کھانا آئے جب وہ سارے کی ساری ویجیٹابل آپ کھائیں گے تو وہ صرف خالی ویجیٹابل نہیں کھائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ روٹی بھی کھائیں گے اور روٹی جو ہے وہ حد سے زیادہ جب استعمال کریں گے تو اس وجہ سے جو ہے آپ کی باڈی میں جو ہے فیٹ کی اکیوملیشن زیادہ ہوگی تو یہ احتیاط آپ کو ضرور کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ پلیٹیاں جو باول ہو وہ چھوٹا ہو چھوٹی سائس والا ہو تھوڑے مقتار میں اس کے اندر جو ہے سب زیوہ گرف پڑے تو وہ آپ استعمال کریں یہ میں نہیں کہتا لیکن یہ میڈیکل کی ہسٹڈیز ہیں ساری دنیا کے اندر کافی سٹڈیز ای سی آئی ہیں جس میں یہ پروہ ہو گیا ہے کہ اگر پلیٹیاں باول جو ہے وہ چھوٹا استعمال کیا جاتا ہے تو تقریباً ساٹھ سے ستر بیماریوں سے وہ انسان جس کو عادت بنی ہوئی ہے کہ وہ چھوٹا پلیٹیاں چھوٹا باول استعمال کریں وہ بج سکتا ہے ایک سٹڈی میں جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے یہ پروہ کیا ہے کہ اگر چھوٹی پلیٹ ہے تو اس میں فوٹ جو ہے وہ 56% جو ہے وہ کم پڑے گا اور بڑی پلیٹ میں 56% جو ہے فوٹ زیادہ پڑے گا اور جب زیادہ پڑے گا تو وہ زیادہ فوٹ جو ہے وہ آپ کھائیں گے اور جب زیادہ فوٹ جو ہے وہ آپ کھائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی حیثیت کو کافی نقصانات ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ صبح کے ٹائم پر صبح کے ناشتے میں آپ فروٹس کا استعمال کریں کیونکہ جو فروٹ ہے اس کے استعمال سے آپ کے جسم کے اندر پلنٹی آف ویٹامینٹس منرلز منرلز بھی ملیں گے اور آپ کو اس فروٹ کے ذریعے آپ کے جسم کو وہ ویٹامینٹس جو اسینشل ویٹامینٹس ہوتی ہیں آپ کے جسم کے لئے ضروری ہوتی ہیں وہ بھی آپ آپ کے جسم کو ملیں گی اور جب وہ آپ کے جسم کو ملیں گی تو وہ آپ کے جسم کو ہیلدی اور صحت مند رکھیں گی تو اس وجہ سے یہ اپنی عادت بنا لیں زیادہ فروٹ نہ ایک ہی سے وہ ایک سے وہ وہ خالیں کوئی اور کوئی چیز ایک چیز ہو وہ کھا لیں وہ کافی ہے آپ کے حساب سے وہ ناشتے کے اوپر یہ ضرور کھائیں اور اس کے ساتھ ایٹ فیٹی فش یعنی بڑی فش جو ہوتی ہے نا بڑی فش جو ہوتی ہے جس میں فیٹ زیادہ ہوتا ہے وہ کھایا کریں کیونکہ فیٹی فش جو ہے جو فش ہے وہ آپ کا وزن نہیں بڑھاتی فش جو ہے وہ ایس اے انٹی آکسیڈنٹ رول کردار ادا کرتی ہے اپنا انٹی آکسیڈنٹ کا یہ مقصد ہے جو فری ریڈیکلز وغیرہ ہوتے ہیں جو آپ کے جسم میں انٹر ہوتے ہیں باہر والی فضاء سے اور وہ فری ریڈیکلز جو ہیں وہ آپ کے سیلز کو ڈیمیج کرتے ہیں آپ کے جسم کے ٹیشوز کو نقصان پہنچاتے ہیں آپ کے جسم کے آرگنز یعنی آزا کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ فش جو ہے یہ فش ایس اے انٹی آکسیڈنٹ رول جو ہے وہ کردار ادا کرے گی کیونکہ فش کے اندر اومیگا تھری زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور اومیگا تھری جو ہے وہ ایک بہترین انٹی آکسیڈنٹ ہے اور وہ جو ہے آپ کو کافی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے اور فش کھانے سے آپ اپنی صحت کو بہتر انداز میں مینٹین کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ گرین ٹی یہ جو گرین ٹی ہے اس کے بڑے فوائد ہیں گرین ٹی ایکٹ ایس اے ویٹ لوزر وزن کو کم کرنے کے حساب سے بھی گرین ٹی استعمال کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ گرین ٹی کا ایک اور بھی رول ہے یہ وین جو ہے لاس ہوتی ہے نظر جو ہے وہ کم پڑ جاتی ہے اس وین کو گین کرنے میں گرین ٹی کا بڑا رول ہے مادے کو سیٹ کرنے میں اور نظام حازمے کا جو سرشتہ ہے اس کو سیٹ کرنے میں جو ہے گرین ٹی کا بڑا کردار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گرین ٹی ہے یہ بھی ایک انٹی آکسیٹنٹ ہے اور یہ اس گرین ٹی کی وجہ سے کافی بیماریاں ایسی ہیں جو نہیں ہو سکتی آپ کو اس وجہ سے اپنی طبیعت میں اپنے آپ میں یہ عادت پیدا کر لیں کم سے کم دن میں دو مرتبہ آپ گرین ٹی کا ضرور استعمال کریں کیونکہ یہ ایسی نیوٹرینٹس بھی استعمال ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گرین ٹی کے استعمال سے آپ کے بھوک لگنے والی جو ایک خواہش ہوتی ہے اس خواہش میں کم ہی ہوگی اور روٹی جو آپ کھائیں گے وہ کم کھائیں گے ضرورت سے تھوڑی کم کھائیں گے تو اس وجہ سے آپ کا ویٹ بھی نہیں بڑھ سکتا اور اس کے ساتھ یہ گرین ٹی جو ہے ہرڈ ڈیزیزز وغیرہ جو ہیں ہرڈ کی جو بھی بیماریاں وغیرہ ہوتی ہیں خطرناک ترین ان کو روک دی ہے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائیبیٹیز میلائٹس ہونے کے چانسز جو ہیں گرین ٹی والوں میں کام ہوتے ہیں یا ہوتے ہی نہیں ایس کمپیرٹو ایڈرز جو گرین ٹی نہیں پیتے ان میں یہ چانسز جو ہیں یہ زیادہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ بلیک کافی جو ہے یہ موسم بھی تھنڈی ہے آج کل سرما کا موسم ہے تو اس میں بلیک کافی کا استعمال آپ زیادہ کریں کیونکہ بلیک کافی جو ہے جو آپ کے جسم کے اندر جو ایکسیسیو میں ایکسٹرا آرڈنری جو فیٹ ہے وہ اس کو برن کرے گی بلیک کافی اس کو ختم کرے گی فیٹ کو اس میں اس کا پڑا کردار ہے اس وجہ سے آپ دن میں ایک مرتبہ دو مرتبہ یا تین مرتبہ آپ بلیک کافی استعمال کر سکتے ہیں امریکہ کے اندر امریکہ کے اندر تقریبا ہر دوسرا یا تیسرا شخص جو ہے وہ بلیک کافی کا جو ہے وہ ایک آدھی بن گیا ہے تقریبا 160 ملین پیپلز جو ہیں امریکہ کے وہ بلیک کافی شوک سے پیتے ہیں اور اس کے فوائد بھی زیادہ ہیں اور اس کے بعد جو ہے آوائیڈ شگر سوڈا شگر سوڈا جو ہے جس میں یہ پیپسی یہ کوکا کولا یہ سیون اپ یہ بوتلیں وغیرہ یہ ہیں اسی طرح کی جو میٹھی چیزیں وغیرہ سوڈا والی چیزیں ہوتی ہیں ان سے آوائیڈ کریں کیونکہ ان چیزوں کی وجہ سے ڈائیوڈی سمیلائیڈس بھی ہو سکتا ہے ہائپر ٹینشن بھی کریئٹ ہو سکتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے آپ کے جسم کا جو ایمیون سسٹم ہے وہ بھی ڈسٹرپ ہو سکتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ سوڈا کے استعمال کو بلکل بند کر دیں کیونکہ اس کا کوئی بھی نفع نہیں ہے ان کے نقصانات حد سے زیادہ ہیں سوڈا جو ہیں وہ موہ میں جاتی ہے موہ میں چھالے ہوتے ہیں کبھی سوڈا کی وجہ سے موہ میں کینسر بھی پیدا ہو سکتا ہے ٹیتز خراب ہو سکتے ہیں ٹیتز جو ہے ایج سے پہلے ہی جو ہیں وہ گر پڑتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہلک میں جو ہے وہ زخم ہو جاتے ہیں ٹانسلائٹس پیدا ہو جاتا ہے ہلک کے اندر فیرنجائٹس ہوتی ہے ہلک کے اندر لیرنجائٹس ہوتی ہے سی او پی ڈیز وغیرہ کی تکالیف ہوتی ہیں ریسپریٹری سسٹم میں جو ہے انفیکشنز ہوتا ہے اور کٹنیز کے اندر جو ہیں وہ انفیکشن ہوتا ہے سوڈاز جو ہے کٹنی کے اندر اسٹونز پیدا کرنے کا سبب بھی بن سکتی ہے سوڈاز جو ہیں مادے کے اندر زخم کر سکتی ہیں پیپٹیک الثر پیدا کرتی ہے سوڈاز یو ٹی آئے وغیرہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہوتا ہے اور یوریترا کی انفلمیشن بھی سوڈا کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے جس چیز کے نقصانات حد سے زیادہ ہوں تو اس چیز کو بند کرنا چاہیے تو یہ بہتر ہے اس کے بعد Always keep healthy سینیکس سینیکس وغیرہ جو ہیں وہ بلی کھائیں آپ وہ آپ کو ہلدی رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ drink a glass of water یعنی ایک گلاس پانی کا ہر خانے سے پیلے آپ استعمال کریں دیکھیں پانی جو ہے best antioxidant ہے پانی جو ہے best weight loser ہے یعنی وزن کو بھی پانی کم کرتا ہے حاصل میں کے نسام کو پانی ٹھیک کرتا ہے وین نظر کو جو ہے وہ پانی ٹھیک کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ hurt problems جو ہیں وہ پانی زیادہ پینے کی وجہ سے وہ کم ہوتے ہیں blood pressure جو ہے وہ پانی زیادہ پینے کی وجہ سے کم ہوتا ہے اور dehydration وغیرہ جو ہے وہ پانی پینے زیادہ پینے کی وجہ سے وہ نہیں ہوتی بلکل تو پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں لیکن ہر خانے سے پیلے ہر خانے سے ایک گھنٹہ پیلے ایک یا دو گلاس پانی کا پیئیں یا کھانے کے دو گھنٹے کے بعد آپ ایک یا دو گلاس پیئیں کھانے کے پیچھے پانی کبھی بھی نہ پیئیں کیونکہ اس وجہ سے پانی نقصان دے ہو سکتا ہے اس کے بعد جب آپ گراسری کی ایک لسٹ بنائیں وہ خریدنے کے لیے وہ خود آپ گراسری کی لسٹ بنائیں جب آپ خود بنائیں گے لسٹ بیٹھ کر اس کو چیک کریں گے ان میں وہ وہ چیزیں آپ منشن کریں گے جو چیزیں آپ دیکھیں گے کہ یہ صحت کے لیے بہتر ہیں وہ چیزیں گھر پر لائیں گے اور جب وہ چیزیں جو صحت کے لیے نقصانکار ہیں ہارم فل ہیں سیت کے لیے وہ چیزیں اگر آپ کے فرچ میں نہیں ہوں گی آپ کے گھر کے اندر موجود نہیں ہوں گی تو اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا آپ کے گھر کا کوئی بھی فیبلی میبر جب وہ چیز آویلبل ہی نہیں ہوگی تو وہ نہیں کھائے گا وہ نہیں پکائے گا اگر پکائے گا تو اس سے نقصانات پیدا ہو سکتے ہیں اس وجہ سے گراسری کی لسٹ آپ خود ہی بنائیں اور جب بھی آپ شاپنگ کے لیے جائیں فروٹ خرید کرنے کے لیے جائیں یا اور چیزیں خریدنے کے لیے جائیں مارکیٹ میں آپ جائیں تو اس سے پہلے آپ ناشتہ کر کے پھر جائیں کیونکہ خالی ناشتے یعنی ایمپیڈی اسٹمک جو ہوتا ہے خالی جو پیٹ ہوتا ہے خالی پیٹ کے ساتھ اگر آپ مارکیٹ میں گئے چیزیں خانے والی جو آپ نے دیکھی تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کے برین سے اتنے خطرناک ریفلیکسز جو ہیں آپ کے مادے تک پہنچیں گے جو آپ کے حاسمے کے سسٹم کو خراب کر سکتے ہیں اس لیے آپ جو ہیں اگر خانہ خیا ہوگا آپ کا تو وہ ریفلیکسز جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گے جب وہ ریفلیکسز پیدا نہیں ہوں گے تو اس وجہ سے آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتے ورنہ اگر خالی پیٹ پر ہوگے تو کوئی نہ کوئی آپ کے حاسمے کا سسٹم جو ہے خراب ہو سکتا ہے کوئی بیماری میں آپ سفر ہو سکتے ہیں اس چیز کا بہت بڑا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ جو ہے ایک چیز اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ایٹنگ کا جو ہے نا پروسیس جب آپ خانہ کھا رہے ہیں یہ بڑی امپارٹنٹ چیز ہے جب آپ خانہ کھا رہے ہیں آپ کے سامنے خانہ آئے تو آپ کا خیال جو ہے دوسری طرف مت جائے آپ اپنی اگر ٹی وی ہے وہ چل رہی ہے وہ اس کو بند کریں آپ اگر کوئی موبائل وغیر ہے اس پر کوئی آپ چیز تیکھ رہے ہیں تو اس کو بند کریں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ٹی وغیرہ لے کر اس پر کوئی ڈراما وغیرہ وہ چلا کر پھر وہ ٹی بھی دیکھتے ہیں روٹی بھی کھاتے جاتے ہیں ٹی بھی دیکھتے ہیں روٹی بھی کھاتے جاتے ہیں تو اگر کوئی چیز اور ہوتی ہے یا کچھ اور لوگ بھی ساتھ ہوتے ہیں کھانے کھانے کے دوران تو ان کے ساتھ گف شپ وغیرہ جو کی جاتی ہے یہ باتیں جو کی جاتی ہیں ان باتوں باتوں میں خانہ زیادہ کھایا جاتا ہے یا ٹی وی چلتی ہے ٹی وی کو دیکھتے دیکھتے خانہ زیادہ کھایا جا سکتا ہے بچہ آئے اگر ٹیپ چلاتا ہے ٹیپ چلاتا ہے تو ٹیپ کو دیکھتے دیکھتے وہ خانہ زیادہ کھا سکتا ہے کوئی موبائل وغیرہ چلا رہے ہو تو اس وجہ سے بھی خانہ زیادہ کھایا جا سکتا ہے اس لیے ان ساری چیزوں کو بند کریں آپ اور پھر آپ کا فوکس کھانے کے اوپر ہو لیکن اپنے مائنڈ کے اندر اس ٹائم پر یہ ضرور سوچیں اور یہ خیال کریں یہ میں نے کتنا کھایا ہے آدھی روٹی کھائی ہے یا جوتھا روٹی کا حصہ کھایا ہے اور سالن کتنا کھایا ہے مجھے کتنا کھانا چاہیے کتنے لکمیں میں نے لے لیے ہیں تو اگر اندازے کے حساب سے اور کلکیولیشن کے حساب سے جب کھانا آپ کھائیں گے اور آپ کا سارا فوکس آپ کے کھانے کے اوپر ہوگا تو اس وجہ سے آپ اوبیسٹی کو روک سکتے ہیں اور جب اوبیسٹی آپ کی رکھے گی تو اس سے آپ کی باڑی کے اندر کافی بیماریاں اسی ہیں وہ روک جائیں گے اور آپ کا جسم صحت مند رہے گا اور اس کے علاوہ کھانا جب بھی کھائیں وہ بیٹھ کر آپ کھائیں ان سٹنگ ڈاؤن پوزیشن میں کھائیں واکنگ پوزیشن میں مت کھایا کریں کیونکہ واکنگ پوزیشن یا سٹنگ ڈاؤن پوزیشن جو ہوتی ہے اس میں زیادہ کھایا جا سکتا ہے تو اس وجہ سے جب بھی آپ کھانا کھائیں وہ بیٹھ کر کھائیں کیونکہ بیٹھ کر کھانے سے آپ کم کھانا کھائیں گے اور جب آپ کم کھانا کھائیں گے تو آپ کافی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں یہ بھی ایک چیز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ کسی فرس فلور پر یا سیکنڈ فلور پر جاتے ہیں تو اس میں اسٹیئر سے استعمال کریں یعنی کہ اس میں جو ہے وہ اسٹیئر الیکٹرک اسٹیئر مت استعمال کریں اسٹیئر استعمال کریں وہ آپ ایک ایک اسٹیئر چڑھ کر اوپر تک چائیں تو اس سے کیا ہوگا آپ کی فیٹ بغیرہ جو ہے وہ برن ہوگی اور کافی آپ آپ کی طبیعت میں طبیعت میں فائدہ ہوگا اگر آپ الیکٹرک اسٹیئر وغیرہ استعمال کریں گے تو اس الیکٹرک اسٹیئر کے استعمال سے آپ سل پسندی کا شکار ہو جائیں گے اور سل پسندی کے حساب سے آپ کی جو فیٹ ہے وہ جسم کے اندر ایکیومیلیٹ ہوتی جائے گی وہ اکٹھی ہوتی جائے گی اور اسے اور بھی زیادہ آپ کو بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اور آپ کو جو ہے کافی تکالیف پیدا ہو سکتی ہیں اگر آپ کا کام جو ہے ایک شاپکی پر ہے یا آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور چیئر پر بیٹھ کر اپنے پیشنٹس کو دیکھتے ہیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کم عرصہ چیئر پر بیٹھیں زیادہ عرصہ جو ہے وہ آپ کھڑے ہو کر وہ آپ کام کریں تو اس سے جو ہے آپ کی جو فیٹ ہے وہ برن ہوگی اگر دیکھیں میں جو ہوں وہ اپنی سائٹ میں کبھی بھی میں اس ٹول نہیں رکھتا جس پر پیشنٹ کو بٹھاؤں میں پیشنٹ کو جو بٹھاتا ہوں اس کے بیٹھ پر بٹھاتا ہوں اور میں اپنی چیئر سے اٹھ کر وہاں پیشنٹ کے اوپر جاتا ہوں اور کھڑے ہو کر میں پیشنٹ کا ایکسیمنیشن کرتا ہوں تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کھڑے ہونے کی وجہ سے میری کچھ فیٹ جو ہے وہ برن ہوتی ہے تو ہمیشہ آپ جو بھی کام کریں اس میں زیادہ کھڑے رہنے والا کام جو ہے وہ زیادہ کام ہوں آپ کو اور آپ کا سونا جو ہے وہ ایک فکس ٹائم پر ہو رات کے ٹائم پر صویرے سویں صبح کو صویرے اٹھیں اور جو سونے کا ٹائم ہو وہ فکس ہو اور ایک اور چیز بھی اپنے ذہن میں آپ رکھیں کہ کھانے کا ٹائم بھی آپ کا فکس ہونا چاہیے ناشتہ جس ٹائم پر ریگولرلی آپ کرتے ہیں وہی ٹائم ہو دوپر کا لنچ چوئے جس ٹائم پر آپ روزہ نہ رکھتے ہیں اسی ٹائم پر کریں رات کا کھانا جو جس ٹائم پر کھاتے ہیں اس ٹائم پر کھائیں لیکن رات کا کھانا یہ ہو کہ سونے اور رات کے کھانے کے بیچ میں جو فاصلہ آئے دو سے تین گھنٹوں کا ہو یعنی کھا کر اس کے اوپر سونا آنا چاہیے کیونکہ سونے کی وجہ سے جو ہے آپ کی جو فیٹ آئی وہ اکیوملیٹ ہوگی آپ کے پیٹ بڑھنے کے چاند سے زیادہ ہو سکتے ہیں آپ کو بیماریوں پیدا ہونے کے چاند سے زیادہ ہو سکتے ہیں اس وجہ سے ڈینر یا نائٹ والا جو خانہ آئے وہ صویرے کھا کر ایک دو گھنٹے واگ کریں گف شپ کریں گھومیں پھریں گھر کے اندر اس کے بعد آپ سوئیں تو اس سے جو ہے کافی خانہ جو ہے آپ کا حضم ہو جائے گا اور آپ کی فیٹ اتنی زیادہ آپ کی باڑی کے اندر جو ہے وہ اکیوملیٹ نہیں ہو سکے گی یہ کچھ موٹی موٹی ٹپس میں نے آج اس ویڈیو کے ذریعے آپ کی خدمت میں عصر رکھی ہیں اگر آپ ان ٹپس کے اوپر صحیح طور پر آپ اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کافی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اللہ تعالی آپ کو آپ کے اہل و عیال کو ہر بیماری سے محفوظ اور سلامت رکھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ